جڑوا شہر راولپنڈی اسلام آباد کے سرکارے گداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکشاف ہوا فلورمیل مالکان نے مہنگی سرکارے گندم خریدنے سے انکار کر دیا اس پر بات کریں گے اپنے نمائنٹی سے مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پرانی گندم کا ریٹ زیادہ اور کالٹی خراب ہونے کے سبف فلور ملز نے گندم اٹھانے سے انکار کر دیا ہے جڑوا شہر راولپنڈی اسلام آباد کے سرکاری گداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے فلورمیل مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا ہے پرانی گندم کا ریٹ زیادہ اور کالٹی خراب ہونے کے سبف فلور ملز نے گندم اٹھانے سے انکار کیا ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ جی این این فیض احمد سے جی فیض بتائے گا فلور مل مالکان کی جانت سے اس پر کیا کہا جا رہا ہے جی جروہ شہر راولپنڈی اسلام آباد کے سرکاری گداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکشاف فلور مل مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا ہے سرکاری گداموں میں قریصہ سال کی ہزارہ ٹن گندم پڑی پڑی خراب ہونے لگی ہے پرانی گندم کا ریٹ زیادہ اور کوالٹی خراب ہونے کے باعث فلور مل مالکان نے اپنی گندم گرینڈ کر کے حکومت کو سستہ آٹھا فراہم کیا رمضان میں مبارک نے سستے آٹھے کے پچاسی کروڑ پر حکومت کی طرف واجب آدھا ہے فرول میں مالکان کا مزید یہ بھی کہنا ہے حکومت اگر سوجی میتا فائن اور چوکر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے تو سرکاری گنم خریدی جا سکتی ہے حکومت کیپ کر کے پانچ لاکھ ٹنگ تک ایکسپورٹ کی اجازت دے سرکاری قدامہ میں ایک لاکھ تیس ہزار ٹنگ گنم اس وقت موجود ہے اپ ڈیٹ کرنے کے آپ کا بہت شکریہ